نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسول اللہ اما بعد ہندوستان کو اللہ تبارک و تعالی شانہو نے اسلام کی پہلی صدی عیم اسلام سے روشن آس کروایا بہت اقتدائی زمانے میں جو علاقہ افغانستان کہا جاتا ہے اس علاقے میں مسلمان آئے ہندوستان کو فتح بھی پہلی صدی میں کیا گیا یعنی اس کے ایک علاقے کو پہلے غیر منقسم ہندوستان تھا اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ بھی قابل تشریف لائے اور وہاں آ کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور ایک دفعہ فتح ہو کر ٹوٹے ہوئے ملک کو پھر جوڑنے کی کوشش کی اسے مضبوط بنانے کی کوشش کی اس کے علاوہ حجاج کے حکم سے محمد بن قاسم سقفی نے لاہور کو فتح کیا ہندوستان کو فتح کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں بڑی کامیابی عطا فرمائی آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تاجت سے واپس ہو رہے تھے تو اس وقت میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں ایمان اور اسلام کی اشاہت ہوگی اور کوئی پیدا ہوگا یہ محمد بن قاسم جو ہے یہ قبیل بن سقیف ہی کا فرد ہے اور طائف والوں کی اولاد ہے جس سے اللہ رب العزت نے اندوستان میں اسلام کا کام دیا اور اتنے عظیم ملک میں جہاں بہت سے اسلامی ممالک سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد رہتی بستی ہے اللہ تعالی نے اس کو پہلے پہل اس کے ذریعے سے فتح کروایا پھر آہستہ آہستہ ہندوستان پر مغلو نے اپنا اقتدار جمعا اور نو سو سال سے زائد تک مسلمان حکومت کرتے رہے ہندوستان میں ایسے وقت بھی آئے جب بلا شرکت غیرے پورے ہندوستان کے طول و عرض میں صرف مسلمانوں ہی کا اقتدار تھا جو رجوارے تھے اور راجاؤں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں وہ سب بھی باج گزار تھی وہ سب ٹیکس ادا کر کے مسلمانوں کی بہبوری حکومت کے تحت رہا کرتے تھے ایسا وقت شاندار اللہ تعالی نے ہندوستان میں مسلمانوں کو عطا فرمایا لیکن آخر زمانے میں مول بادشاؤں کی نااہلیوں کی وجہ سے ایش و عشرت کی کسرت کی وجہ سے فضول خرچیوں اور اسراف اور تفظیر نوابانہ زندگی کے نتیجے میں جب ان کی مہم جوئی اور جہانگیری کے جذبات تھنڈے پڑ گئے تھے اور ان کے اندر ایش و عشرت کے جذبات اُبھر آئے تھے تو جس طرح بغداد کا سقوط ہوا جس طرح رشیہ کا سقوط ہوا جس طرح اندلس کا سقوط ہوا اسی طرح ہندوستان کے حالات بھی وہی بن گئے تاریخ ہم پڑتے ہیں تو ہر جگہ اسی وقت فتح اسی وقت شکست اور سقوط کا سامنا کرنا پڑا جب بادشاہوں کو جہانگیری اور مہم جوئی کے شوق کے بجائے ایش و عشرت کا شوق ہو گیا تھا وہ شراب و کباب کے رسیہ ہو گئی تھی اس کے بعد ملک سے محروم ہونا پڑا ہونا اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی جب بادشاہوں میں یہ چیزیں پیدا ہو گئیں اور ان کو ملک و ملت کی حفاظت کا فکر مغلوب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ملک کچھ ہی نہیں دیا انریزو نے آ کر کے دھوکہ دے کر کے کسی نہ کسی طرح اس ملک کو حاصل کر لیا پھر لال قلعہ پر سے اسلامی پرچم کو ہٹا دیا گیا اور انگریزو نے بلٹیش گورنمنٹ کے اقتدار کا اعلان کر دیا اس میں بڑے بڑے نقصانات ہوئے مقابلے ہوئے اس کے بعد سے ہندوستان کی اقوام میں صرف مسلمان وہ واحد قوم تھے جنہوں نے انگریزو سے مقابلہ کیا انگریز کو کبھی بھی وہ انہوں نے اپنا دوست نہیں سمجھا ہمیشہ دشمن سمجھا اور روز اول سے ان کا مقابلہ کرتی رہے اس مقابلے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے دو طبقوں نے برچر کر حصہ لیا ایک علماء کا طبقہ ایک عمراء کا طبقہ جو مالدار لوگ تھے وہ اپنے مالوں کی بازی لگائی اور بڑی بڑی قربانیاں دیں اور جو علماء تھے انہوں نے اپنے علم و فضل اور اپنی قیادت کا بھرپور استعمال کیا اور اس طرح ایسا وقت بھی آیا انگریزوں کے اقتدار میں کہ مشایخ ہن خصوصاً اہل حق اور خصوصاً حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کے قافلے کے لوگ خانقاہوں کے اندر بھی انگریزوں کے ساتھ جہاد کے مشورے ہوتے تھے اور خانقاہوں کے اندر مدارس کے اندر تیاری ہوتی تھی تدبیریں بنائی جاتی تھی اور حد یہ ہے کہ مشایخ اپنے مریدین سے بیعت میں ہندوستان آزاد کرانے کی بیعت بھی لیتی تھی اس کی وجہ سے ایسا جذبہ جوش و خروش کا اہل دین میں پیدا ہوا کہ انہوں نے سواب کی بنیاد پر اور فریضے کی ادائیگی کی بنیاد پر بڑی بڑی قربانیاں تھی اگر مشایخ کا سایہ جدو جہد آزادی میں نہ ہوتا اور علماء کی قیادت نہ ہوتی تو دنیا کی کسی اور قوم سے اس جنگ کو جیتنا اور یہ میدان چھیننا آسان نہ ہوتا آسان کیا ہوتا شاید ممکن ہی نہ ہوتا لیکن چونکہ اہل دل اور صحابہ باطن اور صحابہ ذکر اہل اللہ کی سرپرستی حاصل تھی اور بڑے بڑے صحابہ فضل علماء اکرام کی قیادت حاصل تھی اس کی وجہ سے جدو جہد آزادی میں مسلمان آگے بڑھتے گئے یہ اور بات ہے کہ جس محاص پر پہنچے اس محاص پر بالاخر اپنوں کی منافقت کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہر جگہ شکست ہوئی حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کو بالاپورٹ میں شکست ہوئی پنجاب میں شکست ہوئی سرہن میں شکست ہوئی جس جگہ بھی گئے بڑی بڑی اہم شخصیتوں کے قربانیوں کی بنیاد پر شکست ہونا جائے اور یہ شکست اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھی لیکن اس کے باوجود قدم ان لوگوں نے کبھی پیچھے نہیں ہٹائے حضرت شاہ علی اللہ محدیز دیلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے حضرت شاہ عبدالحزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا سید احمد شہید مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے مولانا عبدالحید بڑیانوی رحمت اللہ علیہ کو ان لوگوں کو ہندوستان کے دو دورے کروائی تھے ایک دورہ پورا شمالی ہندوستان کا اور ایک دورہ جنوبی ہندوستان کا کروائی تھے دو دورے کروائی تھے ان دونوں دوروں کا مقصد جو ہے لوگوں کو جہاد پر اوبارنا تھا اس کے لئے وہ لوگ دو کام کرتے تھے جہاں جاتے تھے بہت عظیم الشان جلسہ ان لوگوں کی مشہور شخصیتوں کی وجہ سے ہو جاتا تھا کیونکہ وہ طریقت میں بھی معروف تھے اور علم و فضل میں بھی نمائن خدمات ان کی تھی اس لئے وہ لوگ پہنچتے تو بڑے بڑے مجمع اکھٹے ہوتے تھے عظیم الشان جلسہ ہوتا تھا اس جلسے میں وہ لوگ دو کام کرتے تھے ایک معاشرت کو اسلامی بنانے پر زوردار تقریر ان کی ہوتی تھی دوسرے اس کے اختتام پر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لئے ان سے اہد اور بیٹھ لی جاتی تھی اس طرح پورے ملک میں انہوں نے شعور بیدار کرایا اور یہ اولین لوگ ہیں سب سے پہلا طبقہ ہے جس نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لئے انگریزوں کے ظلم سے بچانے کے لئے جد و جہد کی اگرچہ کہ ان لوگوں کو اس معاملے میں عملی طور پر شکست ہوئی اور وہ قوت کے ذریعے سے ملک کو حاصل کرنے میں ناکام رہے کیونکہ قوت ان کے پاس تھی یا انگریز کے پاس جو قوت تھی وہ پرے ملک کی طاقت تھی اس نے ہندوستان چھین لیا تھا اور ہندوستان کی تمام طاقتیں چھین لی تھیں اور مردوں نے بہت موقعوں پر مسلمانوں کو دھوکا دیا بہدر شاہ زفر کو دھوکا دیا انگریزوں کی وفاداری کر کے مجاہدین کو دھوکا دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے بلاخر وہ محاذ چھوڑ دیا کہ طاقت کی بنیاد پر ملک حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کو تیتر لیا اور وہ محاذ چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے دوسرا محاذ اختیار کیا وہ یہ کہ پہلے تو مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے ان میں دین کی تعلیم کو عام کیا جائے اور مسلمانوں کو کتاب و سنت سے قریب کیا جائے اور ان سے واقف کیا جائے اور دوسرے یہ ہے کہ گفت و شنید کی بنیاد پر مقابلہ کر کے اس ملک کو حاصل کیا جائے چنانچہ تہلے مقصد کے واسطے دارلوم دیوبن کا قیام عمل میں آیا اور اسی سے متصل زمانے میں مظالم سہارنپور قائل ہوا اور دارلوم دیوبن کے بعد دارلوم نے اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے پانچ اور مدر سے اطراف و اکناف میں قائم کی اور اس طرح اس سلسلے کو آگے بڑھایا کہ اندوستان میں مسلمانوں میں دینی شعور پیدا ہو جائے ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے ان کے عامال درست ہو جائیں اور وہ بحیثیت مسلمان اپنا تحفظ خود کریں کیونکہ مسلم حکمرانوں کی سرپرستی ختم ہو چکی اب مسلم حکمران نہیں ہیں اب مسلمان ہیں اور نہ مسلمانوں کا اقتدار نہ ان کا بادشاہ اور نہ ان کا قانون کچھ بھی نہیں تو اب کیا ہوگا اب ذاتی زندگی میں دین کو لا کر اپنے عقیدے و عمل کو درست کر کے سب سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کو یقینی بنائیں اور مسلمان باقی رہنے کو یقینی بنائیں اس کام کے واسطے کتاب و سنت اور فطح اسلامی کی حفاظت کے واسطے دار العلوم کا قیام انہی لوگوں نے عمل میں لایا جو لوگ جد و جہد آزادی کے لیے مسلسل لگے ہوئے تھے اور کوئی موقع انہوں نے چھوڑا نہیں تھا اور دوسرا محاذ انہوں نے جمعیت علماء کے نام سے قائم کیا یہ محاذ دراصل سیاسی بنیادوں کے اوپر گفت و شنید کے ذریعے سے اپنے مقاصد اور اہداف کو حاصل کرنے کے باستے تھا اس زمانے میں وہ اینا زمانہ تھا جب ہندو بھی اس میں شریف ہو گئی تھے دوسری اقوام بھی شریف ہو گئی تھی اس میں حصہ لینے لگے تھے اور اس اس کے لئے کوشش بھی حضر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمائی جب وہ محلتہ سے واپس آئے تو وہ یہ تیہ کر کے آئے کہ ہندوستان کو اب صرف جور سے اور طاقت سے اور قوت سے ہم تنہا نہیں حاصل کر سکتے ہمیں اقوام ہند کو شامل کرنا پڑے گا اور ہندوستانی قوموں میں غلامی کی نفرت اور آزادی کی اہمیت بٹھانی پڑے گی چنانچہ اس کے لئے حضر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مسٹر گاندی کا انتخاب فرمایا اور انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اس کے ذریعے سے ہم ہندو قوم میں ایک آگ لگا سکتے ہیں اور ان کے اندر غفلت کو ختم کر سکتے ہیں اس لئے کہ ہندو قوم کو کوئی دلچسپی نہیں تھی وجہ یہ ہے کہ وہ نو سو سال سے غلامی ہی کر رہے تھے اب آگے صرف غلامی بدل گئی تھی کہ اب تک مسلمان آتا تھا اب عیسائی آتا ہو گیا بس اس سے زیادہ ان کا کوئی فرق نہیں پڑا تھا لیکن مسلمان اقتدار سے غلامی میں آیا تھا تو مسلمان اس کو گوارا نہیں کر سکتا تھا اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اب ضرورت پڑی کہ ہندووں کو بھی اس میں شامل کیا جائے چنانچہ ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے اس کے بعد سے جو جد و جہد آگے پچاس سال تک ہوئی ہیں اس پچاس سال میں مسلمان اور سب مل کر مشترک کوشش کی ہے اس مشترک کوشش کے بعد ہی آزادی کے اس نقطے پر مسلمان پہنچنے میں کامیاب ہو سکے اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہندوستانی اس میں کامیاب ہو سکے اب جب ہی اس نتیجے پر پہنچے کہ انگریز ہندوستان چھوڑنے کی تیاری شروع کر دیا اور اس کو اپنا انجام سامنے آ گیا کہ اب نہیں رہا جا سکتا اب مشکل عام نفرت پیدا ہو گئی ہے اور ریایہ کسی طرح قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تو انہوں نے اندر اندر اپنے منصوبے بنانے شروع کیے اور یہ تیاریاں ہو رہی تھیں کہ بہرحال ہندوستان چھوڑ دینا چاہیے لیکن دو سو سال تک جنہوں نے ہندوستان سے اپنے ملک کو وضع پہنچائی پھلے پھلے بھولے اور اسی ملک کی دولت کے اوپر تو ان لوگوں کو یہ چھوڑنا اتنا آسان بھی نہیں تھا تو وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہندوستانی لوگوں کو دھوکہ دیا جائے اور دھوکہ دے کر ان کو یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ لوگ اپنا اقتدار قائم کر لیجئے لیکن اقتدار اعلیٰ جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا اور اندرونی اقتدار آپ کا ہوگا اور اوپر سے ہم سر پرست رہیں گے اس کے لئے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور یہ منصوبہ کو انگریز کے سامنے پیش کیا انہیں ہندوستانیوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ داخلی اقتدار آپ کا رہے گا اور خارجی طور پر ملک کی سر پرستی اور حکومت ہماری رہے گی یعنی جو اس وقت ملک وکٹوریا تھی جو بیٹش حکومت پر بھی اس کی شہن شاہیت تھی اسی کی شہن شاہیت ہندوستان پر بھی رہے گی لیکن اور بات ہے کہ پارلیمنٹ بنے گی لوگ منتخب ہوں گے اور وہ کو وقت خود چلا لیں گے لیکن شہن شاہیت ان کی ہوگی ظاہر ہے کہ یہ بات جب پیش کی گئی تو یہ غیر مسلم اور یہ کانگریز پارٹی ہندوستان کی اس کی لینر اس کے لینر اس کی قیادت جو زمانے میں تھی اس قیادت نے آپس میں مشورہ کر کے اعلان کر دیا کہ ہم کو یہ نیم اختیار بھی قبول ہے اور ہم اس کے لئے تیار ہیں یہ کانگریز پارٹی کا اعلان ہوا باقادہ ان کا مشورہ ہوا وہاں نکاح کہ بھئی ٹھیک ہے آپ خالی بادشاہ رہنا چاہ رہے ہیں اقتدار ہم کو دے دینا چاہ رہے ہیں تو ہم اس اختیار کے لئے تیار ہیں ظاہر ہے جو اقتدار کے بھوکے تھے وہ اقتدار کے ملنے کو کافی سمجھتے تھے لیکن مسلمان اقتدار کے بھوکے نہیں تھے علماء کے کے سامنے یہ بات تھی کہ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے ہمیں اختیار چاہیے اور آزادی چاہیے آپ کا کوئی عمل دخل نہیں آپ تو یہاں پر غاصبانہ پیام کی ہوئے ہیں آپ یہاں سے چلے جائیں آپ کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں اور کسی قسم کا تعلق نہیں یہ تھا تو جیسے ہی کانگریز پارٹی نے اس منصوبے کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو اگلے دن صبح ہی ایک کھنگامی میٹنگ منا کر بلا کر جمعہ دولوان نے اعلان کیا کہ کانگریز پارٹی کو چاہے قبول ہو ہم کو قبول نہیں ہے ہم کامل آزادی چاہتے ہیں جس میں کوئی اختیار آپ کا نہیں ہوگا ایسی کامل آزادی ہم کو چاہیے جب جمعہ دولوان نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہ نیم آزادی نہیں چاہتے ہم مکمل آزادی چاہتے ہیں اور کسی آپ کے اختیار کو قبول نہیں کرتے تو پھر کانگریز نے دوسری میٹنگ کی اور کانگریز کو بھی یہ کہہ کرنا پڑا کہ نئی صاحب ہم کو نیم اختیار نہیں چاہیے ہم کو مکمل اختیارات چاہیے ملک کے اوپر تو ظاہر ہے کہ کانگریز پارٹی کو بھی رہنمائی کرنے والے اور سیدھے راستے پر ڈالنے والی جمعہ دولما ہے جس نے ان کو غلط راستے پر ملک کو ڈال رہے تھے اور تباہ کر دیتے وہ آج تک بھی ان کا اختیار ہوتا جن ملکوں میں انہوں نے نیم اختیارات دیئے تھے ان ملکوں میں ان کی سرپرستی اور ان کے تسلط سے آزادی کا ملنا نہیں ملنا دو برابر ہو گیا اور اس کا بھی یہ حال ہوتا ہندوستان کا اس لئے علماء کی دور اندیشی تھی جو مخلص تھے جنہوں نے جان مال کے قربانیاں دی تھیں جن کے خون کی قیمت کے اوپر ہندوستان آزاد ہو رہا تھا تو وہ اس کیسے راضی ہو جاتے تو اس کے بعد ان کے لئے یہ مجبوری ہو گئی تھی انہوں نے بھی پھر یہی اعلان کیا پھر جب کیونکہ دونوں کا متفقہ مطالبہ یہی ہوا تو ان کو اپنا بوریاد اس طرح لپیٹنا پڑا اور ہندوستان کلیتاں چھوڑنا پڑا لیکن ہم اس معاملے میں بہت بے خبر ہیں اور ہماری قوم بھی بہت بے خبر ہے اس لئے ضرورت ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سامنے آپ علماء اکرام کے ذریعے سے اپنے اپنے حلقے میں اپنے اپنے متعلقہ طبقے میں کہ ہر عالم کے پیچھے دس بیس پچیس پچاس سو آدمی بہرحال لگے رہتے ہیں تو ہر طبطے میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر ہماری قیادت اور ہمارا مشورہ اور ہماری دے لوس نمائندگی نہیں رہے گی تو یہ ملک بہت باقی نہیں رہے گا اس ملک کو یہ برامنوں کی ذہنیت وہ تباہ کر دے گی وہ اس کو قائم نہیں رکھے گی اس لئے اس ملک کی حفاظت بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ جمعیت علماء کو ہم مضبوط کریں اور اس کو ایک مقام عطا کریں اور جو اس کی تاریخ ہے اور جو اس کے سابقہ ہمارے امتیازات ہیں ہم ان امتیازات کو اپنے اپنے طبقے کے سامنے لائیں اور اسی کو لانے کے لئے جمعیت کی تاریخ چھپی ہوئی ہے اور اس کے احوال اور اس کی پوری سرگرمیاں جو اس کے قیام سے لے کے آج تک مسلسل مسلمانوں کے لئے اس کی جو جد جہدے ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں اصل میں جمعیت علماء نے اپنے لئے ایک ذابطہ کار مقرر کیا ہوا ہے اور وہ ذابطہ کار یہ ہے کہ احتجاج کے راستے سے مطالبات منوانے کے بجائے بات چیت کے راستے سے مطالبات منوائی جائیں اس کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے تو جو احتجاج کرتی ہیں جماعتیں وہ تو سب کو نظر آتا ہے اور احتجاج ہوتا ہے اور احتجاج سے کام نہیں وہ احتجاج ہی ہوتا ہے احتجاج کے بعد کیا ہوتا ہے جلنگانہ کے مسئلے کو ہم دیکھیں کتنے برسوں سے احتجاج ہو رہا ہے احتجاج میں کتنی جانے جا رہی ہیں احتجاج میں کتنے عملات کا نقصان ہو رہا ہے پبلک پراپکٹی تباہ و برباد ہو رہی ہے اور کتنا پیسہ ایک ایک احتجاج پر تباہ ہو رہا ہے اس کے بعد مل کیا رہا ہے اس کے بعد مقاصد تو حاصل نہیں ہو رہے ہیں مقاصد حاصل نہیں ہو رہے ہیں اور احتجاج ہو احتجاج کا راستہ اکثر ناکام راستہ ہوتا ہے ہاں کبھی کبھی احتجاج عوام کا جو ہوتا ہے اس عوام کے احتجاجی پریشر سے کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے حکومتیں آج کل کی جو ہیں وہ صرف احتجاج کی اور ایجیٹیشن کی لنگویس سمجھتے اور کوئی نہیں سمجھتے یہ ان کا خیال ہے جو لوگ ایجیٹیشن کرتے ہیں اور مقاصد کی ان کو کوئی پروانی ہوتی ایجیٹیشن کے بعد ایک شور ہو جاتا ہے ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے پورے میڈیا میں آ جاتا ہے پورے اخبارات کی سرخیاں بن جاتی ہیں تین چار دن تک ایک ہفتے تک ٹی وی کی سرخیاں بن جاتی ہیں فوتوز آتے ہیں بڑے بڑے لیڈروں کی نمائش ہو جاتی ہے لیکن کام بھی بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے اس کے برخلاف جمعیت علماء نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو ہائی کمان ہے جو سنٹرل گورنمنٹ ہے یا جو ذہنی حکوتیں ہیں ان پہ جو اقتدار کا حامل ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں اور جو فیصلے کرنے کے اختیار رکھتے ہیں ان سے باتچیت کی جائے ان تک پیغام پہنچایا جائے اور ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے کہ وہ لوگ ہماری بات کو سنیں اس کے لئے عددی قوت کا مظاہرہ تو کیا جاتا ہے لیکن وہ جو عام طور سے احتجاج اور ایجیٹیشن کے طریقے ہیں گوگر تالے ہیں یہ ہیں وہ ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی ہمارے ہاں عددی قوت کا مظاہرہ تو ہوتا عددی قوت تو بہت بڑی احمد رکھتی ہے یہ اسلحہ کی طاقت سے زیادہ پاورفل ہیں آپ دیکھ چکے ہیں مصر کے اندر نہت عوام کی عددی قوت نے ایک جابر اور ظالم کو ہمیشہ کے لئے چلتا کیا اور تقز اترنے پر مجبور کر دیا مجھ ہپاتے پھر نہ پڑا یہ عددی قوت ہے یہ عددی طاقت ان کے پاس کیا اصلحہ تھا ان کے پاس کیا تھا لیکن عددی طاقت اس کو کہتے ہیں تو ہماری قوت ہمیں یہ دکھانا تو ہے کہ جمعیت علماء لاکھوں مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے یہ لاکھوں مسلمانوں کی آواز ہے یہ لاکھوں مسلمانوں کی قیادت ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے دکھ درد کو حکومت تک پہنچا کر انہیں ماننے پر مجبور کرانا ہماری ذمہ داری ہے یہ کام ہوا ہے چنانچہ اس پالیسی کی وجہ سے بہت سے ایسے مسائل جو اگر ہم منظر عام پر لاتے تو حل بھی نہیں ہو سکتے تھے وہ باتچیت کے راستے کے ذریعے سے اور بہامی گفتگوں کے ذریعے سے منظور ہوئے پاس ہوئے اور مسلمانوں نے اس کا فائدہ اٹھایا دو لوگ یہ سمجھتے ہیں جب میں دلمہ کیا کر رہی ہے جب میں دلمہ کیا کر رہی ہے تو کردے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ شور کیا جائے اور نتائج کو حاصل نہ کیا جائے اور ایک یہ ہے کہ کچھ شور نہ کیا جائے اور مقاصد کو پا لیا جائے تو جو طریقہ دوسرا ہے اس دوسرے طریقے کو مفید سمجھا گیا ہے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت دیوبن میں ایک مرتبہ ایک مسئلے میں احتجاج کیا سارے دیوبن کے لوگوں نے بہت بڑا جلسہ کیا اور اس جلسے میں حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ کو تقریر کے لئے بھولایا گیا ظاہر ہے کہ حکیم الاسلام جیسی شخصیت کو وہ احتجاجی تقریر کیا کرنا حضرت تو بہت علمی قسم کے آدمی تھے بڑے معتبر و باوقار تقریر کرتے تھے بلکہ تھنڈی قسم تو اس تقریر سے نوجوان مطمئن نہیں ہوئے اور ان لوگوں کو بہرحال جی کو خوشی نہیں ملی کہ صاحب ایک تو آگ لگ جانا چاہیے تھا پورے دیوبن میں تباہی و بربادی آ جانی چاہیے تھی پولیس اسٹیشن جلا دینے چاہیے تھے حضرت تو ایسے دیلہ جالی بات کر کے چلے گئے تو وہ مطمئن نہیں ہوئے ان لوگوں نے دوسرے دن پھر جلسہ رکھا اور حضرت مولانا حفظ الرحمن سوہاروی رحمت اللہ علیہ کو جو اس وقت پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے ان کو بلایا اور سمجھے کہ یہ ایک سیاسی تقریر کریں گے تو بردست تو حضرت نے اس وقت میں فرمایا کہ دیکھو بھائی اگر ہم چاہیں میں چاہوں تو پورے ہندوستان میں آگ لگا سکتا ہوں اسی تقریری کرنے آتا ہے مجھے پورے ہندوستان میں آگ لگا دے سکتا ہوں مجھے تقریر کرنے آتی ہے لیکن یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں اور اس سے ہمارے کام بننے والے نہیں ہم کو سامنے والے کو سمجھنا ہے حکومت کی مجھبوریاں کو بھی سمجھنا ہے کہ حکومت اکثریت کی نمائندہ زیادہ ہے اقلیت کے مقابلے میں اس لیے حکومت کو ان کو ناراض نہیں کرنے سے بھی بچنا پڑتا ہے اگر وہ ان کو ناراض کرنے والا راستہ اختیار کریں تو ان کا حکومت پر ٹکنا مشکل ہو جاتا ہے تو کچھ ان کی مجھبوریاں ہیں ہمیں حکومت سے ان مجھبوریاں کو سمجھنا اور اس کا انہیں موقع دینا پڑتا ہے اگر دیتے ہیں تو پھر وہ خفیہ طریقے پر ہماری بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ان پر مسلم نوازی کی اکثریت سے تحمت نہ لگے اور کام ان کا بھی نکل جائے اور ان کی حکومت میں مضبوط رہے تو وہ اس طرح سوچتے ہیں تو اس طرح ان کا ساتھ دینا پڑتا ہے تو مولانا نے فرمایا کہ دیکھو بھئی بنجاب سے مجھے اطلاع ملی کہ مسجدیں سکھوں کے طبزے میں ہیں اور مسجدوں پر جو ہے بھینز باندے جا رہے ہیں اور یہ کیا جا رہا ہے تو میں نے وزیر آزم سے وقت لیا اور جا کر ان سے کہا کہ بندیت صاحب ہماری مسجدیں ہماری عبادتگاہیں ہمیں ملنی چاہیے اگر آپ ہماری عبادتگاہیں ہمیں دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر ہم کو لینا بھی آتا ہے ان سے جا کر کے بات چیدیں ہم کو لینا بھی آتا ہے لیکن بد امنی کہ آپ ذمہ دار ہوں گے اور اس کا سہرہ آپ کے سر پر جائے گا لیکن آپ کو آپ ہم کو دلا دیں تو ہم آپ کے ممنون رہیں گے تو جا کے ٹھیک سے بات کی تو مولانا نے فرمایا کہ کنڈیت صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا اگر آپ اس کو عوامی مسئلہ نہ بنائیں تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں آپ کی مساجد کو آپ کے حوالے کرنے کا چنانچہ ان کو آپ وقت دیا گیا تو فرمایا کہ ایک مہینے کے اندر دو سو مسجدوں پر لاکھ لگا کر اس کی چابیاں میرے حوالے کی تھی ایک مہینے کے اندر کیونکہ اس کو عوامی مسئلہ نہیں بنائیں عوامی مسئلہ بنانے پر حکومت کو دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے وہ بھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں صاحب اب ہمارا کیا ساتھ دے رہے ہیں یہ بھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اب ہمارا کیا ساتھ دے رہے ہیں اب حق کس کی طرف ہے یہ الگ بات ہے لیکن ووٹوں کا مسئلہ الگ مسئلہ ہے یہ تو یہ سب ان کو سوچنا پڑتا ہے تو پھر حضرت نے فرمایا دیکھو اس طرح کام نہیں چاہتا ہے اور دیکھئے حضرت مولانا حفظ الرحمن سے وہاریوی بھی جمعیت علماء سے وابستہ تھی اور جمعیت علماء کے صدر بھی رہے انہوں نے جب پڑیسہ میں دار الحکومت بدلا گیا اور بجائے کتک کے بھبنشور کو ایک نیا شہر بنایا گیا یہ شہر پری پلانگ بنایا گیا پہاڑی پر آباد کیا گیا جب اس کا نقشہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا منظوری کے واسطے تو اس میں مندر تو تھی چرچ بھی تھا لیکن مسجد کہیں نہیں یہ نقشہ بنانے والوں نے قصدن کیا ہوگا شرارتن کیا ہوگا یا سہون ہوا ہوگا اس میں مسجد نہیں تھی تو مولانا نے پارلیمنٹ میں جا کر کے پندیت نہرو کے سامنے کھڑے ہو کر کے پوچھا کہ یہ آپ کا سیکولاریزم ہے یہ سیکولاریزم ہے اس میں مسجد کہا ہے تو اس نے مولانا سے کہا کہ مولانا مجھے اہوان میں رسوہ مت کیجئے مجھے اہوان میں رسوہ مت کیجئے میں اس کام کو کروں گا نقشے سب واپس لئے گئے پھر دوبارہ نقشہ لائے گیا اس نقشے میں رود نمبر چار پر مسجد کی جو جگہ بتائی گئی اس وقت میں بلکل قلب شہر میں وہیں سے ائرپورٹ کا راستہ وہیں سیکریٹریٹ وہیں پر سب اللہ تعالی نے جو ہے بنوایا ایک ہمارے عالم سے ایک ہمارے قائد سے اللہ نے یہ کام کرا لیا یوپی میں فسادات ہوئے تو مولانا سیدھے اسمبلی میں پہنچ گئے اور جا کر کے چیف منسٹر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ آپ یہاں اسمبلی چلا رہے ہیں اور وہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں آپ امن قائم کریں گے یا پھر مجھے اجازت دے دیجئے میں خود امن قائم کروں گا تو اس نے فوراں فون کیا کمیشنر کو فوری طور پر صرف قابو میں آ گیا تو ہمارے علماء نے اس طرح قیادت کی جس میں انہوں نے مسلمانوں سے مخلصانہ مسلمانوں کی مخلصانہ خدمت کی مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ محمد علی جوہر جب اخبار کی پروف ریڈنگ کرتے تھے ان کے اخبار کی تو اس میں کئی مسلمان کی تکلیف کی خبر آتی تھی تو آنکھ سے آنسوں نکل جاتی تھی پروف ریڈنگ کرتے وقت تو ایسے قائدین تھے جن کے دلوں میں مسلمانوں کی عظمت تھی جس میں وہ مسلمانوں کی محبت تھی جو مسلمانوں کے لیے کام کرتے تھے تو اس لیے یہ ہماری بہت بڑی مضبوط جماعت ہے قیادت ہے ابھی تک بھی ہندوستان میں کوئی نیشنل لیول کی پورے ملکی لیول کی کوئی جماعت نہیں ہر کوئی جماعت کسی گلی میں بھی بنتی ہے تو وہ کل ہند اور آل انڈیا تو اس پر نام آدھ آتا ہے لیٹریچر پر لیکن یہ ہے کہ واقعہ کے اعتبار سے پورے ہندوستان میں صرف جمعہ دلماء ہیں جو پورے ملک کی ہر صوبہ اور ہر صوبے ہمیں اس جمعیت کو مضبوط کرنا ہے اس کے قیادت کو مضبوط کرنا ہے اور اس کے لئے ہم کو کام کرنا ہے عوام الناس کو متعارف کرانا ہے اور ان میں اس کا شعور پیدار کرنا ہے ابھی میرے دوستو بہت زیادہ ضرورت ہم کو جمعیت کی پڑھنے والی ہے ہم بہت منازک حالات میں اس ملک کے اندر ہیں ہم کو جو ہے بس جمعیت کے معاملات سے اور اس کے انتشار و افتراق سے اگرچہ کہ تکلیف ہے اور اگرچہ کہ اس کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے لیکن اب بھی ہم کو اس جماعت کی ضرورت ہے اگر یہ نہ ہو تو ہمارا مستقبل بہت مشکل میں پڑ جائے گا اور بہت تعریف ہو جائے گا اس لئے اس کو مضبوط کرنا ہے اور آپ حضرات ہمارے ساتھ وابستہ ہیں ہم ملکی اعتبار سے حضرت قاری عثمان صاحب دامت برکاتہ کی قیادت پر اعتماد کیا ہوئے ہیں اور ریاستی اعتبار سے حافظ پیل شبیر احمد صاحب کی قیادت میں ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارے سٹی کے اعتبار سے حضرت مفتی صاحب کی قیادت میں یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو آپ کمزور نہ سمجھیں بے ضرورت نہ سمجھیں یہ ایک بہت بڑا کام ہے بہت مضبوط کام ہے جس وقت اس کی ضرورت ہم کو پڑے گی تب اس کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آئے گی اس لیے اس کی یہ جو آج کی میٹنگ ہے وہ ممبر سازی کے سلسلے میں آپ لوگوں کی خدمات حاصل کرنے کے واسطے رکھی گئی ہے کہ آپ لوگ ہم پر بھروسہ کیے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور سٹی میں جمعیت کو متعارف کرانے میں اور گلی گلی اور پوچھا پوچھا یا جمعیت کے ڈانرز لگا کر کے پروگرام کرانے میں آپ لوگوں نے مدد کی ہے اور پورے نیو سٹی میں اور سٹی میں آپ لوگوں نے بہت بہت ساتھ دیا ہے اس کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اس وقت جو مہم کا وقت آیا ہے آپ سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ آپ ممبر سازی کے سلسلے میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ ممبر بنا کر جماعت کو مضبوط کریں جتنی ہماری تعداد بڑھے گی قوت بڑھے گی جتنی قوت بڑھے گی ہم کو اس کے استعمال کرنے کے فائدے حاصل ہوں گے عام آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارا کیا فائدہ ہمارا فائدہ فرد فرد کا فائدہ نہیں ہوتا یہ جماعت سے ملت کا فائدہ ہوتا ہے جماعت سے پوری قوم کا فائدہ ہوتا ہے لیکن قوم کا ہر فرد اس فائدے میں شریک ہوتا ہے جب کسی کا ایک کا مسئلہ حل ہوتا ہے جب کسی ایک ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس وقت میں وہ ایک ضرورت اس ایک شخص کی نہیں پوری ہوتی بلکہ ہم سب کی کوشش سے ہم سب کا مسئلہ حل ہوتا ہے جیسے قرآن نے کہا ہے لا تقتلو انفسکم اپنے آپ کو قتل مت کرو مفسرین فرماتے ہیں اپنے آپ کو کون قتل کرتا ہے تو کہتے ہیں دوسرے کا قتل اپنا ہی قتل ہے دوسرے کا قتل اپنا ہی قتل ہے اس لئے دوسروں مسلمانوں کے سماج میں دوسرے کا نقصان کبھی نہیں ہوتا ہر نقصان اپنا نقصان ہوتا ہے اس لئے ہم کو یہ سوچ کر یہ مان کر چلنا ہے کہ جماعت سب کے واسطے ہیں اور جماعت کا فائدہ سب کے واسطے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہم کو مسلمانوں کے واسطے اپنی جیسے ہم دینی خدمات کر رہے ہیں علمی خدمات کر رہے ہیں ایسے ہی باوقار قوت جس پر علم کا کی چادر اڑائی گئی ہے اور جس کا ایک خاص مقام ہے اس کو ہم اختیار کرتے ہوئے کام آگے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ